پاک ڈیفنس کے تمام تیکنے اور سنے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی بھار نے جب بھی پاکستان کی خلاف کوئی شرارت کی ہے ہمیشہ موں کی کھائی ہے اس کے باوجود اسے شرم نہیں آتی اور پاکستان کے خلاف طرح طرح کے اتھیار کٹھے کرنے کی کوشش میں رہتا ہے لیکن پاکستان ہمیشہ ان اتھیاروں کا توڑ نکال لیتا ہے جس کی بھارت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے تو یہ گمنٹ ستاتا ہے کہ اس کے پاس جدید ترین اتھیار موجود ہیں لیکن پاکستان جب اس کا توڑ سامنے لے آتا ہے تو بارس سر پٹاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کون کون سے طاقتور اتھیار ہیں جن کی وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں بھی گبراتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو کمزور کرنے کی ساشن بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کل مو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی محصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر پاکستان کے دفاع میں نئے ہونے والے اضافے کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظنگرامی بھارت کی دفاعی قوت کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اپنے دفاع کو نقابل تذکیر کر لیا ہے تو ناظنگرامی سب سے پہلے جس اتھیار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایس تری ایس انٹی ٹینک راکٹ لانچر پاک آرمین نے اس کو اپنی سراد کے قریب تائینات کر رکھا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بھی بنکر ٹینک اور کسی بھی زیر زمین مورچے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھار نے جب بھی پاکستان کے خلاف ل او سی پر گولے برسائے تو پاک آرمین نے انہی راکٹوں کے ساتھ بھارت کو مو توڑ جواب دیا اور بھارت کی توپوں کو تباہ کیا اس کو تیس ایم ایم راکٹ لانچر بھی کہتے ہیں یہ انتہائی کم وزن کا ہوتا ہے اس لیے ایک جوان بھی اس کو آسانی کے ساتھ دشمن پر چلا سکتا ہے نازنگ رامی اس کی دوسری خوبی یہ ہے اس کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا اور اس لانچر سے چار راکٹ بھی ایک وقت داگے جا سکتے ہیں عام بات جی ہے کہ پاکستان اس کو خود تیار کرتا ہے پیارے دوستو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے افغان تالبان کو اس راکٹ لانچر کی پریکٹس کروائی تھی اور یہ لانچر پھر تالبان نے امریکہ کے خلاف استعمال کیے اور اسے ناکو چنے چبوائے نازنگ رامی پاکستان اور روسک مشترکہ مشکوں میں ان راکٹ لانچروں کا بھرپور مزہرہ کیا گیا اور اس کی تربیت حاصل کی گئی اس کے بعد پاکستان کے پاس چوتھے نمبر پر جو اتھیار ہے وہ ہے آر اے ون ٹونٹی ٹو ملٹی بیرل راکٹ سسٹم یا یہ راکٹ سسٹم پاکستان کے پاس بیس کی تداد میں مجود ہیں لیکن آر ایل سسٹم پاکستان نے خود بنایا ہے اس کی رینج بیس سے چالیس کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے اس کی عام بات یہ ہے کہ اس میں گارڈر سسٹم بھی لگائے گئے ہیں جو درست نشانہ لگانے کے لیے بہت عام ہوتے ہیں اس کے اندر تھلٹی ٹو پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں تھلٹی ٹو راکٹ دھاگے جا سکتے ہیں اس کو اپریٹ کرنے کے لیے تین جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس راکٹ لانچر کو ڈاکٹر تیر کے ریسرچ سنٹر میں بنایا گیا تھا اس کے ساسد پاکستان اس سسٹم کی مارکیٹنگ بھی کی ہے اور اس کو کئی ملکوں کو فروک بھی کیا ہے جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے اس لانچر کو پچھتر کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتے ہوئے ٹرک کے اوپر بھی نصب کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کو آسانی کے ساتھ کسی بھی مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے دشمن کے کئی ایک منصوبوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور اسے پریشان کیا جا سکتا ہے اس کے بعد باری تیسری نمبر کے تیار کی آتی ہے اس کا نام ہے اے ٹینکر اس کی مدد سے فضاء میں ہی کسی بھی دوسرے تیارے میں اندن بھری جا سکتی ہے پیارے دوستو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے پاس اس قسم کے تیارے موجود ہیں جو فضاء میں ہی اپنے تیاروں کو فیول مہیا کر سکتے ہیں یہ آئی ایس سیونٹی سکس قسم کا تیارہ ہے اور اس کو اے ٹینکر فیولر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک لوڈر تیارہ ہوتا ہے جس میں فیول بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کے ٹینک ہوتے ہیں جن کے ذریعے لیزر فیول بھی بھرا جاتا ہے اس وقت پاکستان کے پاس تریپن ایسے تیارے ہیں جن میں یہ سہولتیں موجود ہیں یہ ایسے تیارے ہیں جو اٹھاسی زار کلو گرام کے وزن کے ساتھ پرواز کر سکتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے پاس اس قسم کے تیارے نہیں تھے جو فیضا میں ہی ری فیولنگ کر سکتے ہوں پاکستان نے پہلی بار یہ تیارے یکرائن سے قریدے تھے اس کے بعد پاکستان نے خود بنانے شروع کر دیئے تھے اس طرح پاکستان کو مضبوط دفاع مجسر آ گیا اس کے بعد میزیل سسٹم ہے نازنگرامی بھارت ہمیشہ پاکستان کے خلاف سرگرہ میں عمل رہتا ہے اور نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ چین کے خلاف بھی کاروائیوں سے نہیں چکتا لیکن ہمیشہ مو کی کھاتا ہے اس لیے وہ اتھیاروں کے پیچھے بھاگتا ہے اب بھارت نے ایک مضبوط رین بیری بیڑا بھی اصل کر لیا ہے اور خود بنا بھی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے میزیلوں سے بھی خوف زدہ رہتا ہے اور مانتا ہے کہ پاکستان کے میزیلوں کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ بیڑے ان میزیلوں سے نہیں بائی سکتے بھارت کس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی میزیل ٹیکنولوجی کے زد میں آ کر یہ بیری بیڑے کسی طور بھی نہیں بائی سکتے اس لیے ان کے اندر کسی بھی میزیل سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اور عام بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی بھارت کے ان بیڑوں کو نکارہ بیڑا قرار دے دیا ہے ناظنگرامی پاکستان نے چین سے ایسا نظام کھریدا ہے جو تیاروں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس میزیل کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس میزیل کو سب سے پہلے یورپ کی ایک اصلیہ نمیش میں دوزار تیرہ کو ڈسپلے کیا گیا تھا اس کی اکسوسیات جب دنیا کے سامنے رکھی گئی تو دنیا میں اکتفان برپا ہو گیا تھا اور بڑے بڑے ملکوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی اس کی وجہ سے دفاعی میرین یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ چین نے امریکہ کے تیاروں کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ میزیل سسٹم بنایا ہے اس کی سپیڈ پانچ میگ ہے اور اس کا وزن دوزار کلو گرام ہے اس کے اندر بروت پانچ سو کلو گرام ہے اس کی رینج چار سو کلو میٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایٹمی امواد بھی بھرا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے اسے ایٹمی ائرکرافٹ کلر بھی کہا جاتا ہے اس کی بڑی خوبی شئی ہے کہ یہ ریڈار کو دھوکہ دے کر نکل جاتا ہے اس لیے کہ یہ سیدھا نہیں چلتا بلکہ ٹیڑا چلتا ہے اس لیے ریڈار اس کو کانٹر کرنے میں ناکام رہتا ہے اس کے بعد پانچویں نمبر کا اتھیار ہے ایف آئی ایم نائنٹی ٹو سٹنگر میزائل اس کو ایک آدمی اپنے کندے پر اٹھا کر لجا سکتا ہے اس کا وزن پندرہ کلو گرام ہوتا ہے یہ امریکہ کا بنا ہوا میزائل ہے یہ تین کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اس کے ساتھ ست اس کے ذریعے ہیلیکارپٹر اور تیاروں کو بھی کانٹر کیا جا سکتا ہے خاص اور پر دشمن کے ٹینکوں اور ہیلیکارپٹروں پر قیامت بن کر حملہ کرتا ہے اس کے اندر گارڈنس سسٹم بھی مجود ہے جس کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا اور اس طرح میدان جنگ میں اس کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے جب دشمن کے ٹینک اندر آنے کی کوشش کریں یا اس کے ہلیکارپٹر دشمن کی مدد کے لیے آگے آئیں تو انہیں گرایا جا سکتا ہے ان کے رفتار کم ہیں لیکن اس کے پانچ مارڈل پاکستان کے پاس مجود ہیں نظرگ رمی یہ تھے وہ پانچ اتھیار جن کے نام سے دشمن پر سکتا تاری ہو جاتا ہے اور دشمن سوچتا ہے کہ ان اتھیاروں سے بچاؤ کس طرح ممکن بنایا جائے لیکن دشمن کے لیے یہ ایک دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے نتھیاروں سے بچ سکے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں جسے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی